جرمنی کے شہر فرنکفرٹ میں افسوسناک واقعہ افغان شہریوں کا پاکستانی کاؤنسل خانے پر دھاوہ پاکستانی پرشم نیچے اتار کر افغانی جھنڈا لہرہ دیا گیا امانت پر پتھر بھی برسائے آٹھ سے دس لوگوں نے کاؤنسل خانے پر دھاوہ بولا پولیس نے دو افراد کو حیراست میں لے لیا دیگر افراد کی تلاش کے لیے ویڈیوز کی مدد نی جا رہی ہے پاکستانی سفارتی حکام نے معاملہ جرمن وزارت خارجہ سے اٹھا دیا جرمن حکام کے جانب سے تحقیقات کی یقین دیہانی اسلام آباد میں آج دفتر خارجہ کا جرمن حکام کو طلب کر کے سفارتی سطح پر احتجاج کا امکان جب تک پی ٹی آئی ہے ملک میں عدم استحقام رہے گا حکومت کو اس وقت پی ٹی آئی اور عدالتوں سے شدید خطرہ ہے انہی عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے عدالت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں انہی عدالتی ریلیف کی وجہ سے عدم استحقام پیدا ہو رہا ہے حکومت کے جائز مقدمات بھی خاتم کیا جا رہی ہیں لیگی راہنمار راچہ ریاض کا کہنا ہے کہ جو پارٹی ملک میں انتشار پیدا کرے اس پر پابندی لگانا ضروری ہے پی ٹی آئی پر پابندی کا بقاعدہ فیصلہ نہیں ہوا عطا تارک کی پریس کانفرنس جلد بازی میں ہوئی تمام اتحادیوں کو ایک پیج پر لاکر پابندی کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں عدم استحقام ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے آج ہی حکومت گر جائے مگر ایسا نہیں ہوگا سینئر سیاسی رہنمہ آصف کروانی کی نون لیگ سے راہ جدہ کہتے ہیں تبیل عرصے سے پارٹی کے معاملات سے خود کو الگ کر رہا تھا اب میرا نون لیگ کی سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے عوام کو الٹا لڑکا کر کرنٹ لگایا چاہ رہا ہے عوام مہنگائی اور بزدے کے بلوں سے مر رہے ہیں پشامدی ٹولہ سب اچھا کی گردان میں مصروف ہے نون لیگ اور نواز شریف منافقت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کا بہت زیادہ عرصہ نہیں اٹھائے گی پی ٹی آئے میں جانے کی تردید بولے کہ مجھے پی ٹی آئے بلکل پسند نہیں عوام میں جاتا ہوں تو ہر دوسرا شخص پی ٹی آئے کا حمایت ہی ملتا ہے عاصف قربانی نواز شریف کے پولٹیکل سیکرٹری اور قریبی ساتھی رہ چکے ہیں چہریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کا سیاست چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں بہت سوچنے کے بعد سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا چون تیس سال پہلے سرکار ملازمت سے اسٹیفہ دے کر سیاست میں قدم رکھا یہ فیصلہ کسی پریشر کی وجہ سے ہے اور نہ ہی میرا ارادہ کسی اور سیاسی پارٹی میں جانے کا ہے سیاست سے علیتگی کا اعلان وقت اور عمر کے تقاضی سے ہے سیاست میں نوجبانوں کو آگے آنا شاہیے ملک میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف فریک ڈاؤن ہو رہا ہے سوشل میڈیا ورکرز کی غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریاں کھی جا رہی ہیں ارگانی قومی اسمبلی کی خریداری کے لیے آفرز ہو رہی ہیں مہنگائی بجلی کے بل اور ٹیکس ناقابل بردہ سوچکے ہیں اسد کیسے کہتے ہیں بے تہاشا مہنگائی کے خلاف آواز بلند کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آئندہ جمعہ ملک گیر پر امن احتجاج کا اعلان کیا ہے تمام طبقات اس احتجاج میں شریک اور اس کو کامیاب کریں جی ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعفت دیتے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مایوسی جھوٹ اور کنفیوزن پھیلایا چاہ رہا ہے تشدد اور انتشار کا ذہن معاشر میں بڑھ رہا ہے بہت سے دیدہ دانستہ اور باقی نائحلیت اور نادانستگی میں اسہ حصہ بنے ہیں سابق وفاقی بزیر خواجہ سارفی کی سوشل میڈیا پوچ لکھا کہ معاشر بدحالی غربت لاکانونیت آئین کی پامالی اور زرد چمپوریت ہے کرپشن بدانتظامی علاقہ تاسوب اور جبرو فستا یجنگ کی آگ کی طرح مسلسل پھیر رہے ہیں توڑنا آسان جبکہ جوڑنا بہت مشکل کام ہے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے اور دامند دار دار کرنے سے پرست ملے تو سوچیں ہم کیوں اجتماعی خودکشی پر تلے ہوئے ہیں توڑنا کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئے اور بشا بی بی کی گرفتاری نیب کی ڈیپٹی ڈائریکٹر مستنصر امام کی سربراہی میں اڈیانہ جیل پہنچ گئی توڑنا سے مطالق بانی پی ٹی آئے اور بشا بی بی سے تپیش کرے گی پیش رفت ریپورٹ گل عدالت میں پیش کرے گی اس سے قبل نیب ٹیم پانچ مرتبہ دونوں سے تفتیش کر چکی ہے توڑنا ریفرنس میں چودہ جولائے کو بانی پی ٹی آئے اور بشا بی بی کا آٹھ وزا جسمان ٹیمان منصور کیا گیا تھا معروب ڈراما رائٹر خلید و رحمان کمر بھی ہنی ٹی ایف کا شکار ہو گئے مقدمہ درش کروا دیا موقع پہ کیا کہ آمنہ نامی خاتون نے ڈراما بنانے کے لیے گھر بلایا سات سے آٹھ مسئلہ افراد پہنچ گئے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور ایک کروڑ روپے کا مطالبہ کیا میرے ای ٹی ایم سے دو لاکھ سرسٹھ ہزار روپے نکلوائے نکدی پرس اور موبائل پون چھین کر گاڑی میں گھوماتے رہے میرے پاؤں پر فائر کیا خودکشمیسی سے بچ گیا